ہا جی جڑی بوٹی ہرسین سنگھ میں آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے جی آج جو جانکاری ہے جی یہ پردران تک بٹی کے بشے میں جانکاری ہے یہ جنہ بہو بیٹیوں مہناؤں اور ماتاؤں کو پیرڑ کے سمیں زیادہ کھون پڑتا ہے جہاں پیرڑ کا سمیں گجرنے کے بعد بھی کافی دن تک کھون پڑتا ہے ان کے بشے میں یہ جانکاری ہے جی اور یہ بھی آئیر وید کے کھجانے سے ہی لیا گیا سمگری ہے جی اس کی جو پرکریا ہے اس کو نوٹ فرمائیں جی اکیق پسٹی اور کہربا پسٹی یہ دونوں ایک ایک تولہ لینا ہے جی ہیرہ دوکھی گوند جس کو دنبول کھوین کہتے ہیں ہیرہ دوکھی گوند جس کو دنبول کھوین کہتے ہیں دو تولہ اور رسانت تین تولہ ان سبھی چیزوں کو مکس کریں اور اس میں پانی ڈال کر اس کو آدھا گھنٹہ کھرل کریں اور جب گولی بنانے کے قابل ہو جائے جی تو اس کی ایک ایک رتی کی گولیاں بنائیں جی اس کی جو ماترہ ہے دو سے چار گولیاں ہیں جی دن میں دو بار جوج کرنی ہے روگ کے انسار ٹھیک ہے جی چابلوں کے پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے جی جو چابل دو تے سمیش فید رنگ کا پانی نکلتا ہے اس کے ساتھ اس کا سیبن کرنا ہے جی اور اس سے جس کو ماسک دھرم کے سمیں زیادہ کھون پڑھتا ہو جہاں زیادہ دن کھونی پیڑا رہتا ہو ماسک دھرم آنے سے پہلے پیٹ کو شد کر لیا جانا چاہیے کہنے کا مطلب کہ پیٹ کو صفہ کرنا چاہیے باست وغیرہ لگا کر پیٹ کو صفہ کر لینا چاہیے جن بھی بہو بیٹیوں کو جے پرشانی ہے خونی پیڑے کی تو پیٹ کا شدی کرنے ضرور کریں اور پاوستک کھانا کھانے کے بعد اس کا سیبن کرنے سے تھوڑے دنوں میں لام ملے گا اور اس کا سیبن کال کرتے سمیں گرم و مسالہ جوج نہیں کرنا ہے جی گرم گرم چاہ نہیں استعمال کرنی اور شراب کا استعمال نہیں کرنا جی کئی عورتیں شراب بھی پیتی ہیں وہ سراب کا استعمال نہ کریں تکھے تیج پدارت تیج مرچ والے پدارتوں کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے جی جدی ان چیزوں سے سابدہ نہیں برتو گے تو جلدی سے جلدی لاب پرابط ہوگا جی اور جو یہ عوشدی ہے یہ نربہ عوشدی ہے اس کا کوئی ڈر ملا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کا کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جی جو بھی آئر ویڈ میں پریکٹس کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین جانکاری ہو سکتی ہے جی ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں کے سرپ پہ یہ بات گجر جائے اور اس کے علاوہ یہ بواسیر کا جس کو بواسیر خونی بواسیر ہے اس کے لیے بھی یہ گوڑی رام بانا ہے کیوں اس میں کہروہ پشٹی ہے جی جو کہروہ پشٹی ہوتی ہے جی خون کو بند کرنے کا دمخم رکھتی ہے کسی بھی جگہ خون کا رساب ہو بواسیر کا ہو یا خونی پیڑے کا ہو یہاں کہیں چوٹ لگ جائے چوٹ کے اوپر بھی آپ کہروہ پشٹی لگا دوگے تو خون جلدی تو جلدی بند ہو جاتا ہے جی یہ پدران تک بٹی ہے جی یہ بھی آئر ویڈ دہی کا خزانہ ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آئر ویڈ میں رچی رکھتے ہیں اور اس کو بھی اپنی رچی میں شامل کریں شمار کریں اور جو بید حکیم کام کرتے ہیں جی ان کو تو یہ بھلی برکار پتہ ہی ہوگا کہ یہ وٹی کیا کیا کام کرتی ہے جی مریج دیکھیں اس بات کو سمجھیں گوھر سے سمجھیں یہ ہو سکتا ہے جی یہ مارکٹ میں بھی اپلبد ہو بڑی اکمپنی کی جوج کریں اور اس کا جو طریقہ کار ہے یہ بھی بیان کر دیتا گیا جی کوئی بندہ اس کو خود بنانا چاہتا ہے بنا کر استعمال کروا سکتا ہے جی کسی مریج کو اور اس سے زیادہ سما رہنے والا کھونی تیر اڑھتے ہیں جو زیادہ سما رہنے رہتے ہیں ان کو یہ صحی کرتا ہے جی اس کی دو سے چار گوڑیوں کی خراک ہے اور چاولوں کے دھونے کے بعد جو سفید پانی ہوتا ہے جی اس کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے جی یہ چھوٹی سی جانکاری تھی جی کھونی پیڑے کے سمند میں اور بابا کھونی بابا سیر کے سمند میں پدران تک بٹی ہے جی یہ پردران تک ٹھیک ہے جی اس کو بنائیں اور اس سے لعب لیں جی ٹھیک ہے جی یدی کسی بھیر کو جان کری پسند نہ آئے تو بھائیو تھوڑا جائے دوری بنا کر رکھے یدی کسی کو سمجھ آتی ہے تو اس کو سمجھیں اور لوگوں کے جیون پہ لاغو کرنے کی کوشش کریں اے لوگ پیتھی سے دیرے دیرے سٹکارہ کریں اور آئر بید کو بڑھاوا دیں آگے بڑھیں تندرستی بڑا جیون جیئیں اور سریر کو رسٹ رکھیں بڑیہ بھوجن کھائیں اور اے لوگ پیتھی کا جہاں تک ہو سکے اس سے سنکوچ کریں جی ٹھیک ہے جی ساتھ شریعکال جی موسیقی